ہلو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہری مطر کا دوسہ اس کے لئے ہم نے کٹوری میں ہری مطر کو لیا ہوا ہے ساتھ میں ہمیں لسن کو ڈالا ہے اور ادرک کو ایک ٹکڑا لیا ہے اور ہری مجھ کو لیا ہے اور سو جی کو لیا ہے کٹوری اور ساتھی میں آدھی کٹوری ہم نے آٹے کو لیا ہے اور ہری دھنیا کو بھی ہم نے لیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ایک مکسر جارمہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ہری مٹر کو مکسر جارمہ ڈال دیا ہے اور ساتھی میں ہم اس کے ساتھ میں ہری دھنیا کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں ان سب کا ہم اچھا سا فائن پیس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا فائن پیس تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا پتلا کر کے اس کا گھول تیار کر لیں گے یہ ہم نے اس کا گھول تیار کر لیا اب اس گھول کی میں ہم نے سوزی کو رکھا ہوا ہے کٹوری سوزی کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کٹوری سوجی ہے ہم اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے ایک کٹوری ہم نے آدھے کٹوری ہمیں آٹے کو ڈالا ہوا ہے اس کو بھی ہم ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے اب یہ کٹوری میں ہمارا آٹا بھی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم ایک چمج نمک کو ڈال دیں گے اور آدھا چمج ہم اس میں بیکنگ سوڈے کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا پتلہ هوا پیش تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس کا پتلا پیسٹ بنا لیا ہے وہ کل ہی پتلا پیسٹ اس کا میں تیار کرنا ہے اب ہم نے اسے تبے پر ڈال دیا ہے یہ بہت ہی پتلا پیسٹ اس کا ہے اور چاروں طرح سے اس کو آرام سے پھلا کے ڈال دیتے ہیں اب یہ پیسٹ ہمارا یہ دو سا ہمارا تبے پر گھر گھری آج پر ہم اس کو پکا کے تیار کرنا ہے اب ہم چاروں طرح سے اس کے تیل کو تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور تیل ہمارا چھترکی سے ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو دو سا کو پلٹیں گے نہیں اسی طریقے سے ہی ہمیں اس کو پکا کے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے دو سا ہمارا پک چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ہری تھوڑی سی ہری مٹر کو بھی اوپر سے ایڈ کر دیتے ہیں سا پکا کے دو ساپر میں چھوڑ دیا ہے اس پر چھوڑ چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ہری مٹر کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ پلین ہری مٹر ہم نے تیار کی ہوئی ہے اس میں ڈالنے کے لیے اس مٹر کو ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اب ہمارا ہلکیل کے ہاتھوں سے پلٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا روزہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے پلیز آپ سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تین کیو